بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوشہ خورم ہوں گے آج پہلی سہری ہے اور میری طرف سے سب کو مبارک پہلی سہری اور سہری میں جو ہے عمومان بہت ساری چیزیں لوگ بناتے ہیں لیکن میں بہت زیادہ چیزیں نہیں بناتی اور زیرے والے علو ضرور بنتے ہیں تو میں آپ کو آتھ بتاتی ہوں کیسے بنتے ہیں تو میں نے تین عدد علو درمیانے سائز کے چھیل کر اور اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو کٹ لیا ہے کیوبز میں نا چھوٹے کیوبز کٹے ہیں اس کے میں نے اور پانی میں ڈال دیئے تاکہ اس کی رنگت خراب نہ ہو تو یہاں پر میں نے ایک کپ پانی جو ہے وہ رکھ دیا ہے اُبلنے کے لیے اور یہاں پر میں علو شامل کر دی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام علو میں ڈال دوں گی اس میں اور چائے بھی رکھی ہوئی ہے میں نے اُبلنے کے لیے ایڈے سے چائے بناتی ہوں میں خوش جو دودھ ہوتا ہے ایڈے اس لئے میں دودھ ساتھ ہی ڈال کر تو میں چائے کو پکاتی ہوں تمام علو جو ہیں وہ میں شامل کر لی ہوں اس میں اب جو چیز میں نے اس میں شامل کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہاں پر میں نے حضب زائر کا نمک یعنی آدھی چائے کی چمچ نمک لیا ہے آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑا سا کم زیرہ ہے اور دھڑا مرچ ہے آدھی چائے کی چمچ یہ میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور بس چمچ چلا کے تو میں اس کو ڈھک کے رکھ دیتی ہوں ابھی آلو کل جائیں گے اور پانی بھی خوش کھونے لگے گا تو پھر میں ملتی ہوں جب تک میں بناوں گی روٹی اچھا جی ساتھ ساتھ روٹی بھی بن رہی ہے اور گیس کا پریشر جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے بہت مشکل سے روٹی بن رہی ہے اچھا جی الحمدللہ روٹیاں بن گئی ہیں اور بہت مشکلوں سے بنی ہیں کیونکہ پریشر جو تھا گیس کا بہت ہی کم ہو گیا تھا تو روٹی بنا کر میں نے اس طرح ان میں مکھن لگا دیا ہے روٹیوں میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور روٹیاں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں اب چلتے ہیں آلو کی طرف تو دیکھیں آلو کو بھی جو تھا نا وہ میں نے بہت ہلکا چولا کر دیا تھا تاکہ روٹی پک جائے رام سے کیونکہ پریشر نہیں تھا گیا اس کا تو یہ دیکھیں آلو جو ہیں وہ گل تو چکے ہیں الحمدللہ لیکن اس میں تھوڑا سا پانی ہے کیونکہ فلیم جو تھا بہت لو تھا یہ دیکھیں آلو گل گئے تو ابھی تھوڑا سا پانی ہے تھوڑے در بعد جو ہے نا وہ میں اس میں گھی ڈال کر بھونوں گے اس کو اچھا جی دو تین چمچ جو ہے نا آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور کیونکہ زیادہ آئل جو ہیں ساری کے وقت اگر آپ جتنی آئلی اور نمکین چیزیں کھائیں گے تو آپ کو پیاس زیادہ لگے گی دن میں تو کوشش کریں کہ چکنائی نہ کھائیں اسی لئے ہم آملیٹ بھی بہت ہی کم بناتے ہیں تو بس اس میں دو تین چمچ جو ہے نا کھانے کے گھی ڈال دیا ہے اس میں اور بس اب میں اس کو بھون کر اتار لوں گی تو جی آلو جو ہیں زیرے والے وہ تیار ہو گئے ہیں میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے روٹیاں بھی تیار ہیں چائے بھی ہیں اور بچوں کو جو ہے نا وہ میں آدھا آدھا کپ دوں گی زیادہ نہیں دوں گی یہ میری تھنڈی چائے اور یہ میرے حضبان کی چائے ہیں تو چلتے ہیں آپ ساری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت ہوتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ